وزیراعظم آج لاہور آئیں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا مقتصر دورہ کریں گے بیوروکیسی میں تبادلوں سمیت دیگر امور پر وزیراعلا پنجاب سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف کا مزید دس روزہ ریمان سات نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف کے وقالا کی جسمانی ریمان کی مخالفت اہز حساب عدالت کا دی جی نیاب کو شہباز شریف پر الزامات کی خود تحقیقات کرنے کا حکم قانون کے مطابق میڈیکل چیک اپ کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت موائد و ضوابط کے مطابق فیملی ممبران سے ملاقات بھی کروائی جائے اپوزیشن لیڈر کا تین دوزہ رہداری ریمان موٹروے سے اسلام آباد لے جایا گیا میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کینسر کا مریض ہوں جسمانی ریمان کو پچیس روز ہو گئے سبر و تحمل سے نیاب افسران کو برداشت کیا وہ کچھ ثابت نہ کر سکے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی گئی نہ فیملی سے ملاقات کی شہباز شریف نے روزٹرون پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی بیان کر دی بولے نیاب سے ہر قسم کا تعاون کر رہا ہوں شہباز شریف تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے نیاب کا جواب نیاب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیاب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشا بم غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیاب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حکومت اور نیاب پر تنقید بولے نیاب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں منشا بم زمینوں پر اور نیاب لوگوں کی آزادی پر قبضے کرتا ہے نیاب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا ناپ نیاب اس پروسیٹیوٹر آج بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے عمران خان میں اخلاقی قوت ہے تو ہیلیکاپٹر سکینڈل کا جواب دیں یہ جمہوری حکومت تہین جالی حکومت ہے اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو ہر بندے کو پتہ ہے پچھلے دس سالوں میں اور خصوصا اور عموماً پچھلے چالیس سالوں میں آل شریف نے آل زرداری نے آل فضل رحمان صاحب نے ان سب لوگوں نے کس انداز سے اس پاکستان کے ساتھ خلوار کیا ہے اور پاکستان اور پنجاب کے خزانے کے ساتھ خلوار کیا ہے والد کے غم میں حمزہ شہباز اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں حمزہ شہباز اور ان کے والد نے دس سال تک ملکی خزانے کو لوٹا پی ٹی آئی حکومت میں کسی قرابت فرد کو چھوٹ نہیں ملے گی صبح وزیر طالعہ فیاض الحسن سوحان کا حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمل پی ٹی آئی اور آقینے اسمبلی کے لگے خزانہ کھل گیا پرانی روایت برقرار حکومت کا آقینے اسمبلی کو فاند جاری کرنے کا فیصلہ اور آقینے پنجاب اسمبلی سے ترقیاتی سکیمیں مانگ لی گئیں ہر حکومتی ایم پی اے دس کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیم جمع کروائے گا نون لیگ کے حارون اختر کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی نے ولید اقبال کو ٹکٹ جاری کر دیا ولید اقبال بودھ کے روز اپنے کاغذات زمان کروائیں گے پنجاب میں سینٹ کی دو خالی نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نویمبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سنسلا شروع الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا حارون اختر والی سیٹ فائنل سادیہ بادسی والی نشست پی ٹی آئی کے لیے انتحان بن گئی پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی پھر دو ساشک آوان، سیما انگر، ڈاکٹر زرکا، نرگس جبی سمیت دیگر رہنمار ٹکٹ کی خواہش مند پنجاب یونیورسٹی تشدد کیس کا ڈراپ سین طالبہ کے شوہر عویس رنج نے طلبہ تنظیم کو ماف کرنے کے لیے بیان ریکارڈ کروا دیا متاثرہ نوجوان کا تمام طلبہ کو ماف کرنے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی انکوائری کمیٹے کو تحریری بیان محصول سانہ موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث پلس افسران کو او ایس ڈی بنا دیا گیا آئی جی پنجاب کا حکوم پلس افسران تارک عزیز، عبد الرحیم شیرازی اور معروف وہلہ کو سینٹرل پلس آفیس ریپورٹ کرنے کی ہدایت چار سال سے مطالبہ تھا آج حکومت نے پورا کر دیا عدالت کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی خوشدلی سے قبول کریں گے رہنما، عوامی تحریک، خرم نواز گنڈاپور کی لاہور نیوز سے گفتگو منشا بم کیس میں اہم پیشرف پولس حراسط میں منشا بم کا پولس افسران کے ساتھ تعلقات کا انکشاف منشا بم نے پولس افسران کے بھی نام لے لیے ملزم کی جانب سے پولس افسران کے مددگار ہونے کے بیان کو ابھی تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا ذرائقہ دعویٰ شہر میں جرائم کی بارداتیں ناکم ہو سکیں شہدرہ کے علاقے میراج پارک میں ڈکیتی کی باردات موٹسوائیکل سوار دو ڈاکو کار سوار بسین سے پانچ لاکھ روپے لوٹ کر فرار محلنبال میں سپرسٹور میں دن دہارے لوٹ مار ڈالفن پورس کا ڈاکووں سے آمنہ سامنا مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں پکڑ لیے پولس کی ایک اور نااہلی کا موبولتا ثبوت مبینا طور پر اسلامپورا پولس کی گریپ سے چور بھاگ نکلا بند روڑ پر فیکٹری مالک نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولس کے حوالے کیا تھا پیکو فیکٹری میں بورڈ ارکان اور ایم بی تنازہ شدوت اختیار کر گیا بورڈ اجلاس کے لیے آئے میمبران پر فیکٹری گیٹ بند کر دیئے گئے گورڈ میمبران کا شدید احتجاز قانونی آپشنز استعمال کرنے کا بھی فیصلہ دوسروں کی انکوائری کرنے والوں کی خود بھی انکوائری لگ گئی انٹی کرپشن کے افسران بھی نایت کے ریڈار پر آ گئے نیشنل بینک کو خط لکھ دیا سابق بی جی انٹی کرپشن مظفر علی رانجہ اور ڈائریکٹر ساہیوال ریجن امتیاز ایمر کے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب ائرپورٹ ٹرافک سسٹم کی بڑی کارروائی دوبائے سے لاہور آنے والے جوڑے کے سابان ساڑھے آٹھ کلو سونہ برامد مسافر میاں بی بی کو گرفتار کر لیا گیا شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام چہلوں حضرت امام حسین آج انتہائی عقیدت و احترام سے بنایا جائے گا مرکزی جلوس حویلی علف شاہ دیلی گیر سے برامد ہوگا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامیشہ پہنچ کر اقتتام پذیر ہوگا پولیس کی جانب سے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل سید علی بن عثمان الہجبیری المعروف حضرت داتا گنج وقت سے ارس کی تقریبات جاری زائرین کی جوک دا جوک مزار پر حاضری فاتحہ خانی چادر کوشی قرآن خانی ذکر و اذکار فضا درود و سلام سے معطر عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا ہے تمام دودھ کی روایتی سبیلوں پر بھی رش اللہ اور اس کے رسول کا دامن مت چھوڑیں فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے واقعہ کربلا کا سبب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینا پڑی دے دو مظلوم کا ساتھ دے کر حسینی کافلے میں شریک ہو جائیں وقلہ انصاف کے علم بردار بن جائیں تو اللہ آپ کی نسلیں سمار دے گا دلوں کے اندیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے مولانا تارک جمیل کا لاہور ہائی کوت بار میں فلسفہ شہادت حسین کانفر سے خطاب رائزنگ انسیٹیوٹ ڈیفنس کیمپس میں یوم سفیر چھڑی کے حوالے سے تقریب بچوں نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے سبائی وزید چوہ دی اخلاق کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت خصوصی بچوں کی فلاہ و بہبود کے لیے مزید اقدامات کیا دنکائی زہار اور باکسر آمیر خان کی اہلیہ کے حمراہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت سیکٹر کمانڈر برگیڈیر آسن نے استقبال کیا باک رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ دیکھتا جذبہ حقبل وطنی کا مظاہرہ شائطین میں اپنی باکسنگ کلوز بھی تقسیم کیے رینجرز افسران اور اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں بولے سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کو تراخی کرتا دیکھنا چاہتا ہو